دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کون سی ہیں جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے آئیے گا نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس گھر میں ددس رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس گھر میں بہت سارے گھروں میں جو ہے چولہ نہیں جلتا اور مو موٹے موٹے کر لیتے ہیں اور مطلب ناشکری کرتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو گئی لڑکا ہونا چاہیے تھا لڑکا تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ کوئی فاتحہ ہے نہ کوئی لڑو ہیں اور نہ کوئی شیدنی وغیرہ ہے کچھ نہیں بلکہ اور غم کا احساس کرتے ہیں اور دو چار دن تک غم ہی غم میں رہتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے میرے پیارے عزیز دوستو اللہ تبارک وطالعہ بیٹیوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اگر آپ کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا تو آپ زمانے بھر میں لڑو بات رہے خوش خبریاں دے رہے اور خوش ہے بہت زیادہ اور بہت ساری جگہ اوپر تو یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو ڈی جا با جا اور ناج گانا چلتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو ایسا نہیں کرنا ہے اگر اللہ آپ کو لڑکا بھی دے تو خوشی اسے شان میں کرو کہ قرآن خانی کا احتمام ہو اور اس کی بچے کی عمر کے لیے برکتیں کرائی جائیں ٹھیک ہے تو اللہ تبارہ کا وطالہ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ددس رحمت نازل فرماتا ہے ایک حدیث پاک اور یاد آ رہی گی وہ آپ کو میں بتا دوں دیکھیں جس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے عیزہ نہ دے یعنی کوئی تکلیف نہ دے اور نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے مطلب یہ ہے کہ بیٹی بیٹے کو اچھا سمجھے اور بیٹی کو برا سمجھے ایسا بھی نہیں بلکہ بیٹی کو اچھا سمجھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اچھا برطاؤ کرے تو یہ بیٹیا اس کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گی جہنم سے آر بن جائیں گی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹیوں پر رحم و کرم کرنے کا درس دیتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بازار سے اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز لائے اور وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتداء کرے مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کے یہاں گھر میں بیٹے بھی ہیں بازار سے اگر آپ کو اس امان لے کر آئیں تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ میں نہ دھا بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ سے شروع کریں لو بیٹی یہ کھاؤ تو اس کے بعد میں پھر بیٹی کو دیں یہ طریقہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ بازار سے کوئی سامان لائیں کوئی چیز لائیں کھانے پینے کی اورنے پہننے کی تو سب اس سے پہلے بیٹیوں کے ہاتھ میں لاکر کے دیں جس سے کہ بیٹی کا دل خوش ہو جائے تو اس چیز اس حدیث پاک کو آپ ضروری یاد رکھے گا نمبر دو اللہ پاک ان عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک وہ پردہ نہ کر لیں جو عورتیں بے پردہ گھمتی ہیں بے پردہ رہتی ہیں تو ایسی عورتیں اگر دعا بھی مانگیں تو ان کی دعایں قبول نہیں ہوتی نمبر تین وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نینے شادی ہوئی ایک ڈیر سال شادی کو ہوا اور جب اس عورت کے اس لڑکی کے جو بہو بن کے گھر میں آئی ہے اگر پہلی بار میں ہی اس کی لڑکی پیدا ہو جائے تو سسرال والے اسے بڑا برا سمجھتے ہیں کہ پتر نہ کیسی بدنصیب آئی ہے کہ آتے کے ساتھی اس نے لڑکیوں کی شروعات کر دی تو سسرال والے سب لوگ اس کو تانہ زنی کرتے ہیں کہ کیسی ہے بتاو لڑکی پیدا ہوئی ہے پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسے آنکھیں دکھاتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں بیپی پیدا ہوتی ہے تو اس میں ددس رحمت نازل ہوتی ہیں تو تیس چوتھے نمبر پر جو اللہ تبارہ کا وطالعہ کو عورت پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے اور پردہ کر کے نکلے اور سوہر سے اجازت لے کر نکلے تو اللہ ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر پانچ جو عورت بینا پردے کے بال کھول کے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے لانک بھیجتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب تو یہ فیشن چل گیا ہے کہ جب عورت گھر سے بائک پر بیٹھ کر کے نکلتی ہے تو اپنے سر کے بال برکے سے باہر نکال لیتی ہے تاکہ ہوا میں اورتے ہوئے جائیں اور لوگ دیکھیں لوگ دیکھیں کہ بھئی اس عورت کے بال تو بڑے لمبے ہیں اور کچھ عورتے تو سر پر اوپٹہ بھی نہیں رکھتی بال کھول کے شادیوں میں یہ راستوں میں ایسی جاتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ بھئی ہم کتنے خود صورت ہیں اور ہمارے بال کتنی لمبے ہیں اور کتنی شائننگ بالوں مار رہی ہیں اگر کوئی عورت اس طریقے سے دکھاوے کے لیے تاکہ غیر مرد لوگوں کی نظریں میری طرف متوجہ ہوں مجھے دیکھیں تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لانت فرماتے ہیں کرو جو ماں باپ اگر اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ جو ہے اپنی جوان اولاد کا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اگر وہ اپنے اولاد کا جوان اولاد کا نکاح کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بطالہ ایسی لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر ساتھ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا نمبر آٹھ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جو اپنی عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھاک کر کے دیکھتا ہے شیطان اسے جھاک کر کے دیکھتا ہے نمبر نو سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے ایسی عورت کو اللہ تبارک وطالعہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر دس جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو جو شخص اتنا روپیہ پیسہ رکھتا ہو کہ وہ بیٹی کا نکاح کر دے پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے اگر مان لیجئے باپ کے پاس ماں باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے اگر وہ چاہے تو آج ہی رشتہ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے لیکن پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے اور بیٹی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا یا بیٹی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے گناہ کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر ہوتی ہے اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا جواب اس کے ماں باپ کو دینا پڑے گا تو اس لیے کہا ہے کہ اگر پیسہ رکھتے ہوئے پھر بھی اگر وہ بیٹی کا نکاح نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے نمبر گیارہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھا کرو کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے ایک حدیث پاک میں بیان کرتی ہے کہ میرے پاس میں ایک عورت آئی اس کے ساتھ میں دو بیٹیاں تھی چھوٹی چھوٹی تو جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس عورت کو تین خجوریں دی کتنی تین تین خجوریں دی اور دینے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک خجور اپنی بڑی بیٹی کو دے دی اور ایک خجور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دے دی اور وہ خجور دینے کے بعد اب باقی جو اس کے حصے کی خجور بچی تھی اس کے حصے کی اور ایک پھر آدھا ٹکڑا اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا اور آدھا ٹکڑا اپنی چھوٹی بیٹی کو دے دیا جب اس طریقے سے وہ خود نے اپنے حصے کی خجور کو نہیں کھایا اب اس بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب ملاحظہ فرمایا ملاحظہ فرمانے کے بعد اس سے وہ عورت جب چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ مارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جب ایک عورت آئی اس کے پاس میں دو بیٹیاں تھی تو میں نے تین خجوریں دی اس نے دو خجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی جو اپنے حصے میں تھی اس کے بھی آدھے ٹکڑے کر کے ایک آدھا ٹکڑا اپنی بڑی بیٹی کو اور ایک آدھا ٹکڑا چھوٹی بیٹی کو دے دیا اور خود نے نہیں کھایا جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس خاتون کے اس عیسار اس عیسار کو قبول کر لیا گیا مطلب یہ جو اس نے عمل کیا اپنی اولاد کی لئے قبول کر لیا گیا اور اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لئے جنت واجب کر دی جنت واجب کر دی دیکھئے گا کتنا پیارا کہ ماں نے ظاہر سے بات ہے بہت سارے ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ بچے جلدیل دیا اپنی چیز کھا لیتے ہیں اور جو ماں باپ کے حصے کی جو چیز ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں نے کھا لی تو ایک ماں کا دل بڑا رحم دل ہوتا ہے کہ اپنے حصے کی چیز بھی اپنے اولاد کو کھلا دیتی ہے رسول کے حدیث پاک ہے کہ اس عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ تبارہ کا بطالہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی جنت واجب کر دی اب آئیے گا نمبر بارہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نظر سے بچاتی ہے جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نظر سے بچاتی ہے اللہ تبارہ کا بطالہ کی اس پر رحمت نازل ہوا کرتی ہے نمبر تیرہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا بہت ضروری ہے چھپا ہوا ہونا بہت ضروری ہے اور جو عورت اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے نکلتی ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے نمبر چودہ جو عورت اپنے ماں باپ کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ اسے جنت عطا فرماتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ ہیں ان سے تو بہت پیار کرتی ہے اور جو شوہر کے ماں باپ ہیں یعنی جو سات سسر ہیں ہر وقت انہیں برا سمجھتی ہے اچھا ہی نہیں سمجھتی کہ یہ گھر میں کیوں رہ رہے ہیں تو میرے پیارے میری پیاری ماں اور بہنوں میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو پسند کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں اسی طریقے سے شوہر کے ماں باپ سے بھی پیار اور محبت کریے گا انشاءاللہ تمہاری دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا نمبر پندرہ جو عورت اپنے گھر کا ہر کام جو عورت اپنے گھر کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے تو اللہ اس عورت کے ہاتھ میں برکت رکھ دیتا ہے تو یہ ایسی پندرہ عورتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تبارہ کے بطالہ ان پندرہ عورتوں کو بہت پسند فرماتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ